اسلام علیکم ناظرین ڈوکدانے شیریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین یہ جو نو مئی ہے یہ پاکستان کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں عالم اسلام کے لیے ایک سیاہ دن ہے اور اس دن پاکستان کے جو مخالفین ہیں جو پاکستان دشمن ہیں وہ اپنے مقصد میں جو ففت جنریشن وار چل رہی ہے اس میں کسی حد تک کامیاب کسی حد تک کامیاب ہوئے لیکن الحمدللہ الحمدللہ پاکستانی فوج اور پاکستان کی عوام نے اس کو مکمل طور پر ناکام کر دیا دیکھیں انٹرنیشنل جو وہ ہیں میکزین ہیں یا ذرائع ہیں جو بڑے بڑے اہم جو آپ کے اخبارات ہیں اس نے بھی یہ بات بتا دی کہ عمران خان کی کال جو تھی جو ان کو گرفتاری کے بعد جو کہا جا رہا تھا کہ وہ ریڈ لائن ہیں اور اسی فیصد پاکستانی اومد آئیں گے پورے پاکستان میں تو عالمی جو آپ کے میڈیا کے جو مختلف میکزین اور مختلف آپ کے اخبارات آج ہی میں نے پڑھا کہ اس میں کہ اس میں عمران خان کی یہ کال ناکام ہو گئی عوام نہیں نکلے تو الحمدللہ الحمدللہ وہی بات میں نے کہی تھی کہ ہم نے جتنی تلاتلی پوری دنیا نے دیکھا کہ شر پسند چند ہزار لوگ تھے اب کوئی اس کو تین ہزار کہہ لے کوئی سات ہزار کہہ لے کوئی بارہ ہزار کہہ لے لیکن یہی شر پسند اناثر تھے ابھی جو گرفتاری ہوئی ہے پورے پاکستان میں وہ تقریباً ملا کہ تقریباً چار ہزار سمتنگ کی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ وہ لوگ تھے جن کو گرفتار کیا گیا ہے جو میکزیمم جنہوں نے کور کمانڈر آفیس پہ حملہ کیا جنہوں نے شہیدوں کی یادگار کو تباہ کیا جنہوں نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا جنہوں نے پاکستان کے کور مثلاً مختلف جو تنصیبات پہ اس پہ حملہ کیا رینجرز چوکی چلائی اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا وہ جو رینجرز چوکی جلا کر جو دھمکیاں مار رہا تھا وہ ایک بزرگ تھا اللہ اس کو ہدایت دے اللہ نے اس موقع پہ جا کر اس شخص کو مثلاً نہوست اس کے اندر ڈالی کہ اس نے رینجرز چوکی چلا کر اپنے بیٹے کو کونی ارکرو اور پکڑا گیا تو اب معافی مانگ رہے جتنے بھی پکڑے جا رہے ہیں وہ سب معافیاں مانگ رہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے یہ اطلاع دی تھی اور اب تو یہ میڈیا میں بھی آ چکے کہ عمران خان نے ان لوگوں سے اپنی وابستگی لا تعلق کرنے کو کہا ہے ایون کے تاثر یہی دیا جائے گا کہ انصاف انصافین کے جو وہ ہیں کیا کہلاتا ہے انصافین کے جو آپ کے وقلہ ہیں وہ شاید رجوع کریں لیکن حقیقت میں عمران خان صاحب نے اپنے کچن کابینہ میں بیٹھ کر اس بات کا واضح اعلان کیا ہے کہ ان شر پسندوں سے جنہوں نے یہ کیا ہے کیونکہ استعمال تو کر لیا انہوں نے اور استعمال کر کے پھیکنا ان کا کام ہے اب ان ان کو شر پسندوں سے لا تعلقی کرنا ہے اور جو مارے گئے ہیں چند ان سے تعلق جوڑنا ہے تاکہ ان کی ان کے جان کا جو گئی ہے اس کا سیاسی فائدہ اٹھائے اور یہ جو کارکن اور یہ جو ان کے لوگ تھے جن میں یہ بات بھی سامنے آگئی ہے آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں آپ کے افغانی موجود ہیں طالبان موجود ہیں مرزہی مرزہی ہیں ظاہر ہے مرزہی اور قائدیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن پاہستان کی کونسٹیوشن کے لحاظ سے وہ کافر ہیں تو وہ ان کو اوپن ہی سامنے لاکر یہ نہیں کہا جائے گا یہ قائدیانی ہے لیکن یہ اطلاع ہے کہ ایک بڑی تعداد جو پروٹسٹ کرنے والوں میں قائدیانی شامل تھے افغان مہاجرین شامل تھے افغان سے آئے وے ٹرین لوگ شامل تھے ان دو تین کی میں ویڈیو آپ کو بھی دکھا رہا اور یہ دیکھیں سلام علیکم در مہتے میں اس میں طلعا دا اپنے طلعا دیو ٹرین لوگ من جاذب سوٹردان وا کو باستان کی مزار شریف سر کا سارہ تعلق لیکن اس میں طلعا دیا و ٹرین کو پیشاور کی شرکم لئی اپنان خاربات نے ہیا کھو عمران خان اپنا دیو ٹرین مسلمان اسی فاليخان اس میں اسے ای لیل آقائیں اس کے سور بنا کے لید شور دوست جوبر دور اپنو ہے جو پر جائے توڑ پوڑ سموک میں روچت کو کیے میں خوشتو سیرتا زہ کور تروانچم زہ پولیسونی والم لیڈیپ تاریک لم زیدل تراوستم زہ پخپلہار سوانخشرم اندائیم او مافیوالم اندہ با انشاءاللہ اس سن زمان طرف نہیں سا مشکل لئی بیخی پی ٹی ایس ارزمائی سا تعلق بنی او انشاءاللہ اندہ با اندہ با اندہ با اندہ با اندہ با اندہ با اندہ کی اور یہی کہ جس طرح شہدہ کے اوپر ان لوگوں نے حملے کیے اور مثلا تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان جہاز کو چلایا ہے میں معالم کو وہ جہاز جو بھارت نہیں گرا سکا صحیح جملہ ہے وہ بھارت نہیں گرا سکا اس جہاز کو لیکن اس جہاز کو جلایا ہے ان پی ٹی آئی کے دہشتگردوں نے تو یہ جو شہیدوں کے اس پہ پتھر مار رہے ہیں توڑ رہے ہیں سوچئے کیا یہ یہ مسلمان پاکستانی ہو سکتے ہیں نہیں یہ دہشتگرد ذہن اور عمران خان نے ان کے ذہنوں کو ٹرین کر دیا ہے انٹی پاکستان انٹی ملٹری انٹی فوج کی بنیاد پر انٹی پاکستان کیونکہ اگر ان شہدہ کو مارا جا رہے ہیں اگر تمہاری تکلیف صرف ایک جنرل سے ہے یا دو جنرل سے ہے تو پھر ان شہدہ کی تصویروں پہ جو تم نے آگ لگائی ہے جو تم نے اہم معالم کی جہاز کو آگ لگایا ہے تم نے جو جتنے نشہ وہ جو شیرخان ہے اس کے مجسمے کو نکال کر توڑا ہے پھر وہ کیا ہے اگر تم ایک جنرل نہیں تمہارا مائنسٹ یہ ہے کہ تم فوج کے خلاف ہے پورے انسٹیوشن کے خلاف ہو آئیے ذرہ دیکھئے تکلیف ہوتی ہے دیکھئے یہ پی ٹی آئی کے دہشتگرد کیا کر رہے ہیں جی آپ نے دیکھ لیا اب میں آتا ہوں بہت ہی اہم بریکنگ کے ساتھ اور وہ بریکنگ یہ ہے کہ آپ کو امانولا کرنانی صاحب نے ایک بہت بڑی سازش اوپن کی تھی کہ دو ہزار تیس یہ جو جیریشری میں چار ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے اور ساقیب نسار اتنا انٹریس کیوں لے رہا ہے اور انہیں بات کھول دی تھی کہ آنے والے جو وقت میں یہ لوگ امران خان کو دو ہزار تیس میں سے پہلے جو ہے وہ تو تھرڈ میجورٹی دیں گے جس کی بنیاد پر امران خان صاحب چیف جسٹس کو ٹینیور پوسٹ ڈیکلیئر کرتے ہوئے تین سال کریں گے دو ہزار پچیس میں بندیال صاحب ریٹائر کریں گے اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب فارغ ہو چکے ہوں گے پھر اجاز الحسن آئیں گے ووٹ ٹینیور کمپلیٹ کریں گے تو پھر ان جسٹس منصور علی شاہ صاحب فارغ ہو جائیں گے اسی طرح منیب اختر آئیں گے پھر آئے شاہ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور سپریم کورٹ پہ ان کا قبضہ تائم ہوگا اور اسی دوران پھر صدر کے لیے جو ہے وہ ساقیب نصار کو لے آئے جائے گا مقصد یہ تھا یہ کسی طرح سے بھی قاضی فائز عیسیٰ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں تیس دوہزار تیس ستمبر میں ان کو روکا جائے ایک تو بہت بڑی سازش آمان اللہ کرنانی صاحب نے ڈسکلوز کی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے جو ایکسٹر آرڈینری قانون اور آئین توڑا جا رہا ہے اور وہ بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس میں انوالڈو ہیں بار کانسل اس بات پہ یہ اسٹیٹمنٹ کو دور آ رہی ہے بار اسوسییشن بڑے بڑے کانسٹیٹویشنل لوئر کہ یہ نیب کا جو خانون کا فیصلہ تھا الخادر والا اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا جو عمل کیا وہ مس کنڈکٹ اور غیر آئینی ہے اسی طرح ان کے سارے وہ عمل جس میں سکسٹی تری اے کا فیصلہ دیا وہ بھی غیر آئینی ہے اسی طرح اور بھی انہوں نے جو الیکشن کمیشن کی ڈیڑ دی اور وہ بھی غیر آئے نہیں ہے جس کا پروٹیسٹ الیکشن کمیشن نے دیا ہے تو اس بنیاد پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو ان کے مقاصد کیا ہے مثلا کیا چاہتے ہیں یہ تو بات ہے کہ عمران خان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور عمران خان کو پروٹیکٹ یہ چار رکنی بینچ اپنی پوری طاقت سے کر رہا ہے سہولتکار بنا ہوا ہے لفظ سہولتکار لے رہے ہیں لوگ جتنے بھی لوگ ہیں میڈیا میں آپ دیکھیں ایون کے جو لائر ہیں وہ سہولتکار جو اپوزیشن ہے وہ سہولتکار تو یہ سہولتکار بنے ہوئے ہیں اور عمران خان ایک فورن ایجنڈے پہ ہے پاکستان ٹوڑنے پہ ہے اور پاکستان آرمی کو ٹوڑنے پہ ہے تو ایک لحاظ سے سہولتکاری اگر ہو رہی ہے تو عمران خان کا جو سہولتکار اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان سے یہ کام کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بھی اس کے ماں تحت ہوئے ہیں یعنی پاکستان کے خلاف جو محلق قوامی ایجنڈا ہے جو ملک دشمن طاقتیں ہیں تو یہ سہولتکار ان کا حصہ بن کر کام کر رہے ہیں تو اب جو صورتحال ہے جو میں ایک بہت ہی اہم بریکنگ آپ کو دے رہا ہوں ایک اہم بار کانسلز کے وہ بھی اہم ترین پوزیشن پہ رہے ہیں بار ایسوسیشن کی پوزیشن پہ رہے ہیں بہت اندر کے آدمی ہیں انہوں نے جس طرح امان اللہ کرنرانی صاحب نے انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کے پر یہ نیوز دی تھی اور میں ان کا نام ظاہر نہیں کر رہا ہوں لیکن ان کی وہ بات میں ضرور ظاہر کر رہا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو چار رکنی یہ چار سہولتکار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مارشاللہ لگ جائے تو میرا سوال یہ تھا کہ اس مارشاللہ سے فائدہ کیا ہے تو انہوں نے کہا آپ نے سنانی تک کہ خوشدامن صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ کمبخت جو ہے وہ یہ لوگ مارشاللہ نہیں لگا رہے ہیں حالانکہ جو عمل کیا جا رہے ہیں ان کے دامات کے ذریعے خوشدامن صاحبہ یعنی ساس یعنی بندیال کی ساس نے جو باتیں کی تھی میں نے کہا یہ سیاد ہے مجھے انہوں نے مارشاللہ کی ڈیمانڈ کی تھی کہنے کہ مارشاللہ اس لیے لگانے کی بات کی جاری ہے کوشش کی جاری ہے اب جب کے بہت کم عرصہ رہ گیا ہے بندیال کو تین مہینہ تو وہ مارشاللہ کیوں لگانا چاہتے ہیں میں نے کہا تو مارشاللہ وہ اس لیے لگانا چاہتے ہیں کہ ان کے بعد جو چیف جسٹس بنے گا وہ جسٹس قاضی فائزیس ہے تو جسٹس قاضی فائزیس کا راستہ روکنے کے لیے موجودہ سہولتکار پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بندیال صاحب چلے جائیں گے تو پھر یہ سپریم کوٹ کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزیس ہوں گے اور یہ جو بیٹھے میں ہیں تین مزید سہولتکار رہ جائیں گے ان کا مستقبل اور جو جونئر ججز ہیں ان کا مستقبل تاریخ ہے اور پھر وہ سپریم جوڈیشل کانسلز میں سارے ریفرنسز ہیں وہ کھلیں گے ان کے دور میں تو اس لیے ان کی تو تباہی تباہی ہے تو یہ ایک مشترکہ عمل ہے کہ اگر مارشلہ لگ گیا تو پھر یہ ان کے جو سہولتکار جو ججز ہیں یہ تو پی سی او کے تحت حلف لے کر سپریم کوٹ میں بیڑی آئیں گے لیکن ظاہر ہے جو میرٹ کا جج ہے جسٹس قاضی فائزیس ہوں وہ کبھی نہیں لے گا تو جب وہ کبھی نہیں لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فارغ ہو گیا مثلا مارشلہ آنے سے جو چیف جسٹس او پاکستان بنیں گے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیں گے تو پھر جسٹس قاضی فائزیسہ چلے جائیں گے جس سے ان کے اس پریڈیسر یعنی ان کے اس ان گروہ کو جو سہولتکار باقی بچیں گے بندیال کے بعد ان کو تحفظ حاصل ہوگا اور ان جونئر جسٹس کو تحفظ حاصل ہوگا جو آج چیف جسٹس کے گروپ میں بیٹھ کر چیف جسٹس کی من مانی فیصلے کو سپورٹ کر رہے ہیں پھر ان کو بھی تحفظ ملے گا تو یہ بہت بڑی ایک کانسپیرسی ہے بہت بڑی سازش ہے قاضی فائزیسہ کے لیے نہ صرف قاضی فائزیسہ کے لیے بلکہ سپریم کورٹ کے اہم ترین اندارے کے لیے انصاف کے لیے آئین کے لیے اگر یہ جو ہمارے سینئر ترین ایڈوکیٹ اور بہت ہی اہم ایڈوکیٹ جو بار کانسلز کے بھی عددار رہے ہیں بار ایسوسیشن کے بھی ان کا اگر ان کی یہ بات بلکل صحیح ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے جو انہوں نے کوٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے سپریم کورٹ پاکستان کے آئین الخانون اور خاص طور پر جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی اور یہ میں نے آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا نگے بان ہے دوسری طرف سے پی ڈی ایم اور حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے آئین اور کانسٹیٹوشن کے اندر رہتے ہوئے اس جنگ سے جنگ لڑا جائے اور اب جو یہ عوامی سمندر ہے دیکھتے ہیں آج کتنے لوگ ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا جو چودہ مئی کو کرانے کا فیسٹ وہ آرڈر تھا اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ادھر سے کوئی ایسا ایکشن ہوا تو رییکشن بہت سخت آئے گا ٹوکدانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی